سام الحدیث پر ہم نے بحث کی اس کی روشنی میں ضروری چیزیں آ گئی ہیں تو میں حدیث صحیح کے باب میں اب جیسا کہ میں نے پہلے عرض کیا ان موضوعات کو لوں گا اور وقت کی بھی قلت ہے اس کو سامنے رکھتے ہوئے جو زیادہ ضروری ہیں جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ جن کے بارے میں میرا خیال ہوگا کہ عشقالات اور عبہامات ہیں تو آج اس دوسری نشست میں حدیث صحیح سے متعلقہ ایسی مباحث کو لے گئے انشاءاللہ ابن السلاح کا مقدمہ جو علوم الحدیث ان کی کتاب ہے اس کو یہ نام دیا جاتا ہے جہاں سے اکثر و بیشتر محدثین نے جنہوں نے علم الحدیث پر اور مصطلحات الحدیث پر خاص طور پر انواع اور اقسام حدیث پر بات کی ہے سب نے ابن السلاح سے لیا ہے تو عام طور پر علوم الحدیث جو ان کی کتاب ہے وہ مقدمہ کے نام سے معروف ہے اس کا خلاصہ لکھا امام نووی نے اور اس کا نام رکھا ارشاد و طلاب الحقائق تو عام لفظوں میں کتاب و ارشاد اس کو کہہ سکتے ہیں مگر یاد رہے کہ الارشاد ایک اور کتاب بھی ہے اصول الدین میں تو ارشاد و طلاب الحقائق یہ لکھ کر پھر امام نووی نے اس کا مزید خلاصہ لکھا اس کی پھر تلخیص کی اور اس کا نام رکھا اتقریب کیا اتقریب اتقریب کی جو عبارت ہے وہ ایک مطن بن گئی اس موضوع پر جو یہ کتاب مجھے اب معلوم نہیں آج کل پاکستان کے کن کن مدارس میں اور کن کن جامعات میں پڑھائی جاتی ہے یا نہیں مگر اتقریب ایک ایسی کتاب ہے جو سب سے عالی مطن ہے پڑھے جانے کے قادم اس کی شرعہ لکھی امام سیوتی نے اتتدریب اتتقریب لننووی اور امام سیوتی کی شرعہ ہے تدریب الرعوی الاتتقریب لننووی تو تدریب الرعوی اس کی شرعہ اب گویا ابن السلاح بھی یہاں سے شروع ہوتے ہیں مقدمہ میں امام نووی کی کتابیں بھی اور امام سیوتی کی کتابیں بھی اسی سے شروع ہوتی ہیں اسی عبارت سے جو میں پڑھنے لگا ہوں پھر مقدمہ ابن السلاح پر نکت لکھے گئے امام زین الدین العراقی نے بھی لکھا ان نکت کتاب ہے ابن السلاح پر مقدمہ پر اور امام زرکشی نے بھی اس پر نکت لکھی اور حافظ ابن حجر اسٹلانی نے بھی نکت لکھی پھر اس کے بعد اسی اسلوب پر امام سخابی نے فتح المخیص لکھی اسی اسلوب پر یہ جتنی کتابیں لکھی گئی ہیں اور بعد ازاں وہ یہی اسلوب ہے جس کو اپنا کر اس کی یا شروع کرتے ہیں یا خلاصہ کرتے ہیں یا ہواشی بناتے ہیں یا اس کے بزید منتخبات اور مستخرجات ہوتے ہیں تو اسلوب ایک ہی ہوتا ہے اب میں اس وقت یہ عبارت امام نووی کی التقریب سے پڑھ رہا ہوں وہ مضمون شروع کرتے ہیں امام نووی مقدمہ کے بعد الحدیث صحیح و حسن و ضعیف یعنی یہی ابن سلا کا آغاز ہے یعنی حدیث کی تین قسمیں ایک حدیث صحیح ایک حسن ایک ضعیف اس پر اجمالی گفتگو ہم کر چکے ہیں حدیث دعیف پر انشاءاللہ تفصیلی گفتگو کل ہوگی کل پورے دن کی نشستی یہاں ایک چیز قابل توجہ ہے اور وہ یہ دعیف پر آپ نے کوئی اجمالی گفتگو سنی جو میں نے پہلی نشست میں عرض کی اس کو ذہن میں رکھیں ذرا جب میں نے المردود کی وضاحت کی غیر و صحیح کی وضاحت کی دعیف کی وضاحت کی پھر میں نے اس کو مثال دیا مریض کے ساتھ مثال دی اس کو زیر میں رکھیں بات کو سمجھنے کے لیے ہر امام فن نے اور علم الحدیث کے ہر عالم نے کتاب کی عبارت کا آغاز یہاں سے کیا ہے کہ یاد رکھ الحدیث صحیح و حسن و ضعیف حدیث حدیث رسول ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اب انہوں نے حضور علیہ السلام سے بربی حدیث کو تین کی قصوں میں انواع میں تقسیم کیا ہے یعنی صحیح بھی حدیث کی عالی قسم ہے حسن بھی حدیث کی قسم ہے اور یہ عوصت وسطی قسم ہے اور دعیف کو بھی حدیث ہی کی قسم لکھا ہے اور یہ ادنا قسم ہے اس نکتے پر میں زور دینا چاہتا ہوں کہ دعیف کو کسی ایک امام نے ایک ہزار سال کی علم الحدیث کی تاریخ میں دعیف کو اس کو دعیف کہہ کر کسی نے حدیث کے دائرے سے خارج نہیں کیا یہ بات سمجھنے والی میں میں نے جملہ یہ بولا ہے کہ ہزار سال کی گیارہ سو سال کی علم الحدیث کی بارہ سو سال کی علم الحدیث کی تاریخ لے لیں یعنی امام بخاری سے بھی پہلے امام بخاری امام مسلم کو شیوخ امام آزم کا زمانہ امام مالک کا امام شافعی کا امام احمد بن حنبل کا امام صفیان اصوری کا عثمان بن عیعینا کا عثمان اصوری کا حماد بن زید کا دور یحیٰ بن معین کا امام ابن المدینی کا پھر اس کے بعد مسند احمد بن حنبل ہو پھر مسننف ہو عبد الرزاق کی ہو ابن ابی شہبہ کی ہو جتنی کتب وطع امام مالک ہو جو تاریخ ہے بخاری مسلم کے شروع ہونے سے بھی تاریخ ہونے سے بھی قبل سے آج تک میں جبعہ یہ بول رہا ہوں کہ کسی عالم نے بارہ سو سال کی تاریخ علم میں دعیف کو حدیث کے دائرے اور عنوان سے خارج نہیں کیا اگر دعیف متلکاً اور قطعی طور پر قطعی طور پر رد کر دی گئی ہوتی اندہ اہل العلم جو میں نے لفظ مردود کا سمجھایا تھا جو چیز گھومتی رہے دو حدوں کے درمیان اس کو بھی مردود کہتے ہیں بھئی یہ صحیح ہے یہ موضوع ہے تو جو اس کے درمیان گھومے کبھی در کبھی در وہ بھی مردود کے دائرے میں آتی ہے تو مردود اس لیے کہتے ہیں کہ یہ دو حدوں کے درمیان گھومتی ہے ادھر جاتی ہے پیچھے ہٹتی ہے آگے بڑھتی ہے نیچے رتبہ جاتا ہے اوپر جاتا ہے تو یہ دمیان میں گھومتی ہے رد کا لفظ جو ہے رد کا لفظ صرف ریجیکٹ کرنے کو نہیں کہتے پیچھے مڑنے کو پیچھے ہٹنے کو پیچھے موڑنے کو اس کو بھی رد کہتے ہیں تو آگے پیچھے ہونا گھومنا پلٹنا اس زمن میں آتا ہے اگر حدیث دعیف کلیتا شریعت میں اور علم حدیث میں علماء اور ایماء کے ہاں ایک ایسی خبر ہوتی جس کو قطع طور پر قبول نہیں کیا جائے گا تو پھر ہر امام فن لکھتا الحدیث صحیح و حسن حدیث کی دو قسمیں ہیں صحیح اور حسن دعیف کی تیسری قسم حدیث کے عنوان کے تحت درج نہ کی جاتی اب یہ جو تفریع کی میں نے ایک فرح آپ کو سمجھائی ہے اس تفریع کی بنیاد اسی التقریب امام نووی کی کتاب کی شرح امام سیوتی کی تدریب کی عبارت ہے جو کچھ میں نے عرض کیا یہ میں نے امام سیوتی کی التدریب کی عبارت سے اخذ کیا اور وہ اس سے بھی زیادہ سریع ہو کے لکھتے ہیں اس عبارت کے نیچے امام سیوتی نے یہ لکھا ہے یہ پہلا باب ہے مقدمہ کے بعد السحی کا پہلا جملہ ہے التقریب کا پہلا اس کے نیچے امام جلال الدین سیوتی لکھتے ہیں وَإِنَّمَا لَمْ يَذْكُرْ الْمَوْضُوْءُ لِأَنَّهُ لَيْسَ فِي الْحَقِيقَةِ بِحَدِيثٍ اِسْطِلَاحًا بَلْ يَزْعَمُ وَادِعُهُ امام جلال الدین سیوتی نے لکھا ہے کہ دیکھئے کہ امام نبوی نے اور ابن سلاح نے حدیث کے تحت تین انواع کو لکھا ہے صحیح بھی حدیث ہے حسن بھی حدیث ہے اس سے نیچے درجے کی اور دعیف بھی حدیث ہے ہے حدیث مگر رتبے میں اس سے نیچے اور امام جلال الدین سیوتی لکھتے ہیں کہ انہوں نے موضوع کا ذکر نہیں کیا یوں نہیں کہا کہ الحدیث و صحیح و حسن و دعیف و موضوع چار جس میں نہیں بیان کی فرمایا کہ موضوع کو نہیں لکھا اس لیے اس لیے کہ موضوع لکھتے حقیقت میں استلاحی طور پہ حدیث ہی نہیں ہوتی جس کو تحقیق کے بعد تحقیق کے اسنات کے بعد جس کو موضوع کا ٹائٹل میں جائے جس کو اردو میں موضوع کہتے ہیں نا موضوع عربی کی تلفظ بولا موضوع جس کو موضوع کا نام مل جائے وہ حدیث رہتی ہی نہیں ہے اس لیے کسی امام نے الحدیث کی تعبیر کرتے ہوئے انواع میں اس کا ذکر نہیں کیا فرمایا کہ اب اس کو احدیث کی کتابوں میں اصول الحدیث میں ذکر کیوں کرتے ہیں آگے چل کر انواع حدیث میں وہ کہتے ہیں بلیت جو اس خبر کا گھڑنے والا ہے وہ یہ گمان کرتا ہے کہ حدیث ہے جس نے گھڑی ہے اس کے گھڑنے اور گمان کرنے کی وجہ سے بیعث کی خاطئے اس کو درج کرتے ہیں کتاب میں لیکن جب حدیث لکھ کر اس کی تین قسمیں بیان کرتے ہیں تو اس میں موضوع کو خارج کر دیتے ہیں حدیث کے دعیف آتی تو پتا چلا دعیف اصلا حدیث ہی ہے مگر راوی کی یا سند کے کسی نقص کی وجہ سے درجے میں نیچے ہو گئی ہے اب مریض اور میت کے فرق کو یاد رکھ لیں مریض مریض ہوتا ہے میت نہیں ہوتا جب روح کفر سے انسری سے پرواز کر جائے اعادت کرنے نہیں جاتے گھر والوں کی تازیت کے لیے جاتے ہیں اب یہ نہیں کہتے کہ میں مریض کو دیکھنے گیا تھا اب کہتے ہیں میت ہو گیا ہے میت کو دیکھنے گیا اس کا عنوان بدل جاتا ہے روح کفر انسری سے نکلنے سے وہ مریض نہیں رہتا وہ میت ہو جاتا ہے اس رابی جھوٹا ہے اتنی نیچے چلی جائے اس کی سنک کہ اس کو موضو کا نام دے دیتے ہیں تو پھر وہ ضعیف نہیں رہتی وہ موضو ہو جاتی ایک چوتھی قسم الگ ہو جاتی یاد رکھ لیں اس موضو سے قبل جب حالت نزہ کے قریب جاتی ہے روایت اور حدیث اور خبر اس کے اوپر ہوتا ہے مدعف اس کے اوپر تمام دعیف کی اقسام آتی دعیف کی قسمیں ساری ختم ہو جاتی ہیں ختم سے میری مراد اس کے انڈ پر یہ قسمیں آتی ہے دعیف کی تہ پر جب جاتی ہے باٹم لائن تو مدعف ہوتا ہے جس کو کسی نے دعیف کہا کسی نے سکھا کہا کسی نے جرہ کی کسی نے تعدیل کی کسی نے توسیق کی راوی کی کسی نے تدعیف کی تو جو دو میں گھومیں اس کو مدعف کہتے ہیں اس کے نیچے پھر منکر ہوتا ہے اس کی بیعث وقت ملا تو الگ کروں گا منکر کے نیچے متروک ہوتا ہے متروک کے نیچے مترو مترو بھی وہ جس کو چھوڑ دیا جائے مترو مترو کے بعد اینڈ پر اشر الدعاف اس کو مودو کہتے ہیں تو جو چیز کلیتا رد ہو جائے اور اس کو قطن نہ بیان کیا جائے نہ قبول کیا جائے نہ عمل کے لائق ہو وہ صرف ایک قسم ہے اور وہ حدیث کے عنوان سے خارج ہو جاتی ہے اس کو مودو کہتے ہیں اس سے اوپر جو اقسام آپ کو کسرت کے ساتھ میں نے نقشے میں پڑھ کے سمجھائیں وہ ساری وہ ہیں جن کا علاج ہوتا ہے ارتقاء ہوتا ہے تو امام جلال الدین سیوتی نے لکھا یہ معروف کتاب کا صفحہ ساٹھ ہے تدریب اور راوی کا دار تیبہ کا یعنی اس عبارت کے نیچے الحدیث و صحیح و حسن و دعیف کے تحت امام سیوتی کی شرع لکھ بتا دی میں نے آپ یہ ایک بات ایک نکتہ یہاں اور واضح کر دوں عام طور پہ کتابوں میں یہ درجہ ابن السلاح ساتوی صدیجنی کے بزرگ عام طور پہ یہ منقول ہے کہ یہ تقسیم بازابطہ نظم صحیح حسن اور دعیف کا تین قسموں کا بیان اس نظم کے ساتھ یہ ابن السلاح نے کیا ہے مگر یہ بات درست نہیں ہے عام طور پہ اسی طرح منقول ہے اس نظم کے ساتھ حدیث صحیح حسن اور دعیف یہ تقسیم سب سے پہلے امام خطابی نے کی امام خطابی تین سو اٹھاسی میں بساد ہوا انہ کا چوتھی صدیجنی کے بزرگ انہوں نے معالم سنن لکھی سنن ابی دعوت کی شرعہ ہے امام خطابی نے انہوں نے اپنے مقدمے میں لکھا مقدمے میں اور وہ فرماتے ہیں ان الحدیث اند اہلہی علی سلاسة اقسام حدیث صحیح و حدیث حسن و حدیث سقیم آپ آپ یاد میں ایک لفظ استعمال کیا تھا دعیف کو سمجھانے کے لیے مریض تاکہ بات سمجھ آ جائے یہ جو مریض کا لفظ استعمال کیا امام خطابی آج سے جارہ سو سال قبل حدیث دعیف کو یہ ٹائٹل دے چکے سقیم میت نہیں کہا ہے میت موضوع میت ہے جو میت ہو جائے اس کو گھر سے نکال دیتے ہیں دفنا دیتے ہیں استعمال نہیں کرتے دفنا دیتے ہیں موضوع کو بیان نہیں کرتے عمل نہیں کرتے خارج کر دیتے ہیں دعیف کو رکھتے ہیں اس کے فوائد ہوتے ہیں اس پر کل ہوگی گفتبو ابھی تو میں صرف یہ سمجھا رہا تھا کہ امام خطابی نے مال مسنن کے صفحہ چھے پر یعنی مقدمہ کے اندر انہوں نے یہ تقسیم سلاسی جو ہے حدیث کی تین اقسام صحیح حسن اور دعیف اور دعیف کو انہوں نے سقیم لکھا سقیم کا مطلب ہے علیل سقیم کا مطلب کچھ بیمار تو بیمار اور میت کا فرق اگر سمجھ میں آ جائے تو موضو اور دعیف کا فرق بڑی آسانی سے سمجھ میں آ جائے گا موضو مثل میت ہے اور دعیف مثل مریض اور سقیم ہیں آپ مریض کا علاج کرواتے ہیں قبر میں نہیں ڈالتے جا کر آخر وقت تک علاج کرواتے ہیں کیونکہ اس میں شفایابی کی امید ہوتی ہے اور مریض نوے فیصد شفایاب ہو جاتے ہیں اس لئے حضیف حضیث دعیف کا علاج ہوتا ہے تاکہ مقبول ہو جائے اور نوے فیصد شفایابی ہو جاتی ہے اس کو قبر میں دفن نہیں کرتے یہاں ایک بات اور بھی کل گفتگو آئے گی مگر میں زمناً بتا دوں علامہ ابن تیمیہ کا یہ خیال ہے چونکہ تقسیم کی بات ہو رہی ہے حدیث صحیح حسن اور دعیف علامہ ابن تیمیہ میں لکھتے ہیں مجموع الفتاوہ میں اپنی کتاب جو ان کا فتوہ ہے فتاوہ میں وہ کہتے ہیں کہ یہ تقسیم ہے تین انواع میں اس میں جو حدیث حسن ہے وہ کہتے ہیں اس کو متعارف کروایا ہے امام تیمیہ میں یہ علامہ ابن تیمیہ کی رائے اور یہ رائے درست نہیں ہے یہ رائے درست نہیں ہے میں نے کہا یہ موقع ہے میں زمناً بیان کرتا چلو وہ کہتے ہیں کہ حدیث حسن امام تیمیہ سے پہلے کسی کو معلوم نہ تھا بیٹے وہ نکالے حسن کے اندر حسن کا مسفدہ ہے اس کے اندر وہ جو حسن کی تقسیم پر بیعث کی ہے میں نے نہیں حسن کے اندر بیعث کی ہے کہ امام تیمیہ سے پہلے فلان فلان امام نے حدیث حسن کی استعرہ استعمال کی ہے حدیث حسن صحیح اور حسن غریب کے علاوہ الگ بیعث صرف وہی نکال کے دیں بیٹے بیٹے وہ نکال کے دیں ایسے نہ دیں یہ تاریخ ہے نکال کے دیں آگے بحث کہ امام تیرمزی سے پہلے میں نے بہت حوالے دی ہیں بیٹے بہت سارے اسی اگلے صفوں پر آئے گا اسی کے اندر تو علامہ ابن تیمیہ نے کہا کہ جو تقسیم ہے صحیح وہ کہتے ہیں کہ امام تیرمزی سے پہلے صرف حدیث کی دو قسمیں بیان کی جاتی تھی صحیح اور دعیف اور حسن جو درمیان والی قسم ہے یہ امام تیرمزی سے پہلے معروف نہیں تھی اور یہ استعلاف مستعمل نہیں تھی علامہ ابن تیمیہ اگزین میں رکھ لیں ان سے بعض مسائل پر اختلاف ہے ہمارا عقائد کے بعض پہلوں پر یا بعض پہلوں پر اختلاف ہے وہ اختلاف اپنی جگہ میری طبیعت ایسی نہیں ہے کہ اختلاف کی وجہ سے کسی کو پنجابی والا مردود بنا دوں یہ شیوہ اہل علم نہیں ہے ہمارے ہاں اختلاف ہو تو برداشتی ختم ہو جاتی ہے وہ مردود ہو جاتا ہے پنجابی والا مردود اور اس پر کفر کے فتوے لگ جاتے ہیں اس کو مسجد میں امامت سے بھی ہٹا دیا جاتا ہے اور اس کو توبہ طائب ہونے کا کہتے ہیں وہ کافر ہو جاتا ہے ہمارے ہاں بڑی برداشتی کمی اور تنگ نظری ہے یہ کبھی بھی بارہ تیرہ سو سال کی علمی تاریخ میں نہیں تھی اختلاف بھی ہوتا تھا مگر کسی کو کافر نہیں بناتے دائرہ اسلام سے خارج نہیں کرتے تو علامہ ابن تحمیہ کے ساتھ بہت علماء نے اختلاف کیا بہت سے علماء نے کتابیں بڑی پڑی ہیں بڑی پڑی مگر میری نظر سے نہیں گزرا انہوں نے رد بھی کیا ہے کئی مسائل میں علامہ ابن تحمیہ کا رد کیا ہے میں نے اپنی حدیث کی شروع میں کئی کتابوں میں رد کیا ہے رد بھی کیا ہے مگر ساتھ علامہ ابن تحمیہ لکھتے تھے شیخ الاسلام ابن تحمیہ لکھتے تھے میں تو علامہ ابن تحمیہ ہی کہتا ہوں صرف لیکن رد کرنے والے بھی القاب کے ساتھ نام نکھتے تھے تو اختلاف بھی تھا عزت اور تعظیم اور توقیر اور حیاء بھی تھا یہ علم کا شیوہ تھا ہمارے اندر زندگی سے علم کا شیوہ ختم ہو گیا یہ مسلک کے اختلاف آج نہیں پیدا ہو یاد رکھ لیں مسلک کل آئیں گی یہ جہمیہ کے بھی تھے موتازلہ کے بھی تھے قدریہ کے بھی تھے جب بہت مسالک الگ الگ عنوانات سے تھے اور ایک ایک نے دوسرے کے بارے میں کیا کچھ نہیں کہا جو کتابیں آپ پڑھتے ہیں ان کے مسننفین کے بارے میں دوسروں کے مختلف لکھے ہوئے اقوال اور فتابہ ہوتے ہیں مگر کسی کو کافر نہیں کھا خارج علی اسلام نہیں کیا علم کا ایک اپنے اس کے اندر اس کے مزاج میں غصعت اور تحمل اور حلم ہوتا ہے اور کبھی بھی کسی ایک عالم نے اگر فتوہ دیا آگے کل ذکر آئے گا کل بڑا ذکر آئے گا امام آزم کے بارے آئیں گی انشاءاللہ بتانا یہ ہے کہ فتوے ہوتے تھے ہمیشہ مگر کسی زمانے میں ایک عالم کا اور ایک وقت کے امام کا فتوہ باقی اہل علم اس کو دین اور مسلک نہیں بنا لیتے تھے فتوہ فتوہ رہتا تھا مسلک مسلک رہتا تھا فتوہ فتوہ رہتا تھا اپنے درجے میں عقیدہ عقیدہ رہتا تھا فتوہ اپنے درجے میں قائم ہوتا تھا جو اس کی پیروی کرے جو اس کے اختلاف کرے جو اس فتوہ کے مطابق چلے جو اس سے اختلاف کرے مگر فتوہ کبھی بھی تاریخ علم میں مسلک اور مذہب نہیں بنا فتوہ میں اور مذہب میں فرق رہتا تھا مکتب فگر بھی ہوتے تھے اس استاذ کے شاگر دیں اس مدرسہ کے پڑھنے والے ہیں یہ نصبتیں ہیں اور سلاسل ہوتے تھے مگر ایک دوسرے کو خارج نہیں کرتے تھے تو یہی چیز مارز کر رہا تھا کہ علامہ ابن تیمیہ ان کا علمی تبہر اس میں کوئی شک نہیں ہے علمی تبہر میں کوئی شک نہیں بیس چیزوں پر پچاس چیزوں پر اختلاف ہے اس کو ہم رد کرتے ہیں یہ مردانہ طریقہ ہے علمی بات کا رد علم سے کیا جائے فتوہ کے ڈنڈے اور تلوار سے نہ کیا جائے یہ مردانہ طریقہ ہے اور یہ شیوہ اہل علم ہے اگر یہ وطیرہ اپنا لے تو آپ کے مسالق کے تمام طبقات اور مسالق کے درمیان قربت پیدا ہو جائے جہاں جہاں اختلاف ہے وہ نے تیمیہ نے کہا کہ حسن کی اسطلاح امام ترمزی سے پہلے نہیں تھی اور یہ درست نہیں ہے یہ درست نہیں ٹھیک ہے امام ترمزی نے کسرت کے ساتھ حسن کی اسطلاح کو استعمال کیا اور بہت متعارف کر آیا ایک سندھ کے طور پر مگر امام بخاری سے قبل صحیح حسن اور دعیف تو حسن کی جو اسطلاح ہے خود امام شافی نے استعمال کی امام ترمزی کے اشیاخ میں سے شیوخ اور شیوخ میں سے امام شافی نے استعمال کی امام بخاری نے استعمال کی اور کئی دیگر آئیمہ حدیث نے بیان کی حسن کی اسطلاح اس سے پہلے کسرت کے ساتھ کل اگر انشاء اللہ اس کا موقع ہوا ٹائم آیا تو میں اس کو بیان کر دوں گا بہت سارے آئیمہ حسن کی اسطلاح کو امام ترمزی سے پہلے استعمال کر چکے اور وہ اس کا تذکرہ کرتے تھے امام ترمزی نے کئی حدیث میں بیان کی آیا کہ فلا حدیث امام بخاری نے اس کا مرتبہ بیان کیا امام احمد بن حمد کے ہاں ہیں امام یحییٰ بن معین کے ہاں ہیں امام علی المدینی کے نام کے ہاں ہیں امام شاہوی کے ہاں امام بخاری مسلم اور ترمزی سے بہت پہلے یعنی درجنوں ایسے عیمہ حدیث تھے جو حدیث حسن کی اسطلاع کو باقاردہ اسطلاعی معنی میں استعمال کرتے تھے اور حدیث پی سنت پر حکم لگاتے تھے لہذا تو یہ قدیم تقسیم ہے حدیث صحیح حسن اور دعیف کی اب آگے آ جاتے ہیں ایک بڑا اہم موضوع اس موضوع اس بخ پر لینا چاہتا ہوں وہ یہ کہ عام طور پر حدیث صحیح کے باق میں ایک اسطلاع آپ نے سنی ہوگی کسرس سے استعمال ہوتا ہے وہ لفظ سنا ہے کہ نہیں اور پڑھا پڑھایا بھی کہ صحیح میں یہ حدیث سندوں کے اوپر کہ یہ سب سے صحیح ترین سند ہے سب سے صحیح ترین سند اور مختلف سندوں کو بیان کیا گیا ہے مثلا امام بخاری نے کہا محمد بن مسلم بن شعب زوری انسالم بن عبداللہ بن عمر نبی انہوں نے امام احمد بن عمر نے کہا یہ اسح الاسانید ہے امام بخاری نے خود کہا امام مخاری نے کہ امام مالک انعف ان ابن عمر یہ سند اس طرح مختلف اسانید کو کہا گیا سفیان السوری ان منصور ان ابراہیم ان نخی ان القمان عبداللہ بن مسعود اس کو کہا گیا کہ یہ اسح الاسانید ہے امام عبدالرزاق نے کہا ان زین العابدین ان ابی الحسین ان جد علی ابن ابی طالب اسح الاسانید ہے تو اس پر جو قول دینا چاہتا ہوں وہ یہ کہ ایک طبقہ علماء کا یہ رائے رکھتا ہے مگر جمہور علماء کا مذہب مختار یہ ہے جمہور علماء کا مذہب یہ ہے کہ کسی ایک سند کو علل اطلاق یعنی متلقا اسح الاسانید سب سندوں سے صحیح ترین سند قرار نہیں سیدنا صدیق اکبر کی روایت کے لیے سب سے بہتر ہے سیدنا علی شہر خدا کے لیے اہل بیت کے لیے یہ سند سب سے اعلی سند ہے مکی جین اہل مکہ کی سند میں اصح یمانی جین مصری جین شامی جین خورانی سی خوراسی جین اہل البیت یعنی ایک نسبت کو مقرر کر کے ایک ملک اور شہر کو مقرر کر کے ایک صحابی کو مقرر کر کے ان کی سند کو کہہ سکتے ہیں کہ سب سند وں کر سکیں گے نماز کا وقت ہو جائے گا وہ بڑا اہم موضوع ہے حدیث صحیح کے باپ میں اصح الاسانید کو میں نے اختصار کے ساتھ آپ کو جملہ تن سمجھا دیا اگلا ایک قائدہ یہ ہے کہ جب یہ تیعہ ہو گیا کہ حدیث صحیح ہے اور یہ بھی پتہ چل گیا کہ کسی ایک سند کو علی اطلاق اسح الاسانید نہیں کہہ سکتے سند سے مراد اس کی روایت اس سے اس کی اس سے اس حابی سے ایک سند ساری سندوں سے اسح نہیں ہو سکتی علی اطلاق نسبت کے ساتھ ہے تو اگلا سوال پیدا ہوا کہ حدیث صحیح کے کوئی مراتب بھی ہیں حدیث اس سند سے اس طریق سے اس وجہ سے کوئی حدیث ثابت ہو تو اس کو سب سے اوپر درجہ کی صحیح سمجھے پھر اس سے ریچے اس سے ریچے تو یاد رکھ لیجئے جیسے دعیف کا بیان کیا کہ حدیث دعیف میں بے شمار مراتب ہیں آخری اشر مرتبہ اس کا موضوع ہے اور بہت اوچھا جا کر مرسل بھی حدیث دعیف میں آ جاتی تو بے شمار مراتب ہیں تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا حدیث صحیح کے بھی مراتب ہیں کہ ہوں ساری حدیث صحیح ہر روایت پر حکم صحیح کا ہو مگر ان کے اندر کوئی مرتبہ اور درجہ بھی ہے کہ کوئی درجہ میں اوپر کوئی اس سے اوپر کوئی اس سے اوپر کوئی آلہ کوئی ادنہ جی ہاں اس پر محدثین نے ایک باب بنایا ہے اور اس باب کو بیان علمان محدثین نے بیان کیا ہے امام ابن صلاح کے حوالے سے انہوں نے مقدمہ میں بیان کیا سات درجہ ہیں حدیث صحیح کے کتنے یہ مقدمہ ہے مقدمہ ابن صلاح تو اس کا جو پہلا باب ہے حدیث صحیح کا اس کا فائدہ سابعہ ساتھوہ فائدہ اس کے تحت انہوں نے حدیث صحیح کے مراتب کی معرفت کا عنوان قائم کیا کہ حدیث صحیح کے مختلف مراتب ہیں عام طور پہ جیسا کہ میں نے عرض کیا خیال یہی ہے عام طور پر کہ یہ ابن صلاح نے یہ مرتبے قائم کی ہیں اور وہ مرتبے سن لیں وہ کہتے ہیں سب سے پہلا اور سب سے اونچا مرتبہ حدیث صحیح کا سب سے اونچا درجہ اولوہا صحیح اخرج البخاری و مسلم جمیع جس جس کو بخاری اور مسلم دونوں نے روایت کیا تخریج کی نوٹ کر دونوں نے تخریج کی دوسرا صحیح انفرد بخاری اے ان مسلم دوسرا صرف امام بخاری نے روایت کیا اپنی صحیح میں اور مسلم نے روایت نہ کیا تیسرا درجہ صحیح انفرد بھی مسلم اس کو صرف امام مسلم نے روایت کیا ہو صحیح میں مگر اسے امام بخاری نے روایت نہ کیا ہو یہ سب حدیث صحیح کے مرتبے ہیں چوتھا صحیح علی شرط ہمہ لم یخرجا ہو کہ ایک وہ حدیث صحیح ہے چوتھے درجہ میں رتبے میں جس کو نہ بخاری نے اخراج کیا تخریج کیا نہ مسلم نے اس کی تخریج کی دونوں نے چھوڑ دیا مگر وہ حدیث کی سند بخاری بخاری مسلم دونوں کی شروط صحت پر پوری اترتی ہے امام بخاری نے بھی شروط قائم کی وہ شروط یہ بھی سن لیں امام بخاری نے لفظاً مکرر نہیں کی کہ میری یہ شرائط ہے یہ بات بھی سن لیں صحیح بخاری کے بارے میں امام بخاری نے کہیں بھی نام لے کر اپنے ہاں میری شرائط صحت یہ 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 شرائط ہو تو حدیث صحیح ہوگی میں بخاری کی اپنی صحیح میں درج کروں گا امام بخاری نے متعین کر کے نہیں فرمایا تو امام بخاری کی جو شرائط صحت ہیں صحیح ہونے کی وہ استقراء معلوم ہوتی کو پڑھ کر معلوم ہوتی ہیں یعنی معلوم ہوتی ہیں انہوں نے حکم نہیں دیا جب کہ امام مسلم نے اپنی صحیح مسلم کے مقدمہ میں اپنی شرائط صحیح کا ایک میار مقرر کر کے بیان کر دیا امام مسلم نے ایک میار دیا خود بیان کیا اپنے مقدمہ میں امام کا نام اور درج کردہ حدیث کی اسناد پڑھ کر استقران معلوم ہوتا ہے یہ شروط بخاری آگے چلیں اب شرائط ہو گئی امام بخاری کی یہ ہیں امام مسلم کی یہ ہیں انہوں نے اپنی شرائط کے ساتھ بخاری میں حدیث درج کر دی امام مسلم نے اپنی شرائط کے ساتھ درج کر دی دونوں اتفاق ہو گیا یہ پہلا درج بن گیا اکیلے امام بخاری نے اپنی شرائط سے روایت کی یہ دوسرا درج بنا تیسرا صرف امام مسلم نے تخریج کی اس کو امام بخاری نے روایت نہیں کیا وہ حدیث صحیح ہے مفردات مسلم میں سے ہے یہ تیسرا درجہ ہے اب چوتھا درجہ یہ ہے اسے نہ بخاری نے روایت کیا نہ مسلم نے روایت کیا مگر دونوں نے جو حدیث صحیح کی شرائط مقرر کی تھی وہ ایک اور حدیث ہے اس کی سند بخاری مسلم دونوں کی شرائط پر پورا اترتی ہے شرائط دونوں کی جائے گا دونوں کی شرائط پر یہ صحیح ہے یہ چوتھی قسم ہے چوتھا درجہ ہے حدیث صحیح کا اب پانچمہ درجہ ہے صحیح علی شرط البخاری ولم یخرج ہو صرف امام بخاری کی شرائط صحیح کے مطابق وہ سند صحیح ہے مگر امام بخاری نے اسے روایت نہیں کیا پھر پانچمہ درجہ ہے یہ شرائط مسلم کے مطابق صحیح ہے سند شرائط مسلم پر اکیلے پورا اترتی ہے مگر مسلم نے روایت نہیں کیا دیکھو نا چوتھی قسم تھی دونوں کی شرائط پر پانچمی قسم ہے صرف بخاری کی شرائط پر چھٹی قسم ہے صرف مسلم کی شرائط پر پوری اترتی ہے مگر بخاری اور مسلم نے روایت نہیں کیا ساتھ بھی قسم ہے کہ دونوں میں سے کسی کی شرائط پر بھی پوری نہیں اترتی نہ یاد رکھ لیں بڑا اہم نکتہ نہ بخاری کی مقرر کردہ شروع تی صحت پر ایک حدیث ہے اس کی سند بخاری پوری نہیں اترتی تب بھی وہ حدیث صحیح ہے تب بھی وہ حدیث صحیح ہے اب کیوں یہ بات یاد یہ سات مرتبے ہو گئے حدیث صحیح کے وہ کیوں صحیح ہے اس تقسیم سبعی سے اس کو کہتے ہیں تقسیم سبعی سات مرتبوں میں حدیث صحیح کی تقسیم سات یہ پتہ چلا وہ اس لیے صحیح ہیں کہ کسی حدیث کے صحیح ہونے کے لیے یہ شرط ہی نہیں ہے جو اسے بخاری نے روایت کیا ہو یہ شرط ہی نہیں ہے کسی امام نے یہ شرط بارہ سو سال میں نہیں لکھی یاد رکھ لیں ممکر اس کی تفصیل کا موقع خل آئے اور نماز سے پہلے میں ختم کر دوں بات ادورہ چھوڑ کے مگر آخری چند چیزیں ذہن میں رکھ لیں بارہ سو سال کی علوم الحدیث کی تاریخ میں کسی عالم نے کسی امام نے یہ نہیں لکھا کہ حدیث صحیح ہونے شرط ہے کہ امام بخاری نے روایت کیا ہو بارہ سو سال میں کسی امام نے نہیں لکھا کہ حدیث صحیح کے لیے شرط ہے کہ وہ امام مسلم نے روایت کیا ہو بارہ سو سال میں کسی امام نے نہیں لکھا کہ کسی حدیث کے صحیح ہونے کے لیے شرط ہے کہ وہ بخاری اور مسلم کی شرائط پر بری اترتی ہو یہ بھی نہیں ہے یا اکیل بخاری یا اکیل مسلم کسی ایک کی شرائط پر بری اترتی ہو بارہ سو سال میں کسی امام نے نہیں لکھا یہ آج جو جو حلاء ہیں جنہوں نے علم حدیث کو پڑھ کے نہیں دیکھا جنہوں نے متفنن متبحر اسادزہ کے پاس علم حدیث کلانی کو نہیں پڑھا جنہوں نے نووی کو نہیں پڑھا جنہوں نے سیوتی کو نہیں پڑھا جنہوں نے عراقی کو نہیں پڑھا جنہوں نے سخاوی کو نہیں پڑھا جنہوں نے کسی امام کو نہیں پڑھا وہ صرف بستت کے امام ہیں وہ خود امام ہیں وہ جہالت کے سبب آج یہ کہتے میں صدیت کو نہیں مانتا کیوں نہیں مانتے اسے بخاری نے روایت نہیں کیا وہ کہتے آج جہالت ہے کہ دکھاؤ اگر بخاری میں ہے تو مانتا ہوں اگر بخاری میں ہے تو مسلم میں ہے تو مانتا ہوں ورنہ نہیں مانتا اس سوال کا ایک جواب دیتا ہوں وہ بھی ایک جملے میں ایک جملے میں جواب میں ایسا کہنے والے سے کہتا ہوں تم بارہ سو سال میں ایک امام دکھا دو کہ جسے بخاری روایت نہ کرے اسے میں نہیں مانتا تیرہ سو سال میں کسی نے نہیں کہا تم کہاں سے امام آگئے ہو تم کہاں سے عالم آگئے ہو تمہارا تعلق کیا حلم حدیث سے کسی عالم نے نہیں کہا امام نے کہ جو بخاری میں نہ ہو وہ صحیح نہیں جو مسلم میں نہ ہو وہ صحیح نہیں یا علیہ سبیل تنزل کہہ رہا ہوں جو بخاری اور مسلم یا بخاری یا مسلم کی شرائط پر نہ اترے بوری اترے وہ صحیح نہیں بارہ سو سال میں یہ بات کسی امام نے نہیں کہی یہ کہاں سے علم آگئے آپ کے پاس آپ جہالت کو علم کا نام دے رہے ہیں ہاں ایک امام نے کہا ہے جو یہ کہتے ہیں وہ سن لیں وہ کون سا امام میں سمن آباد میں رہتا تھا ایٹیز کی بات ہے ہمارے گھر کے قریب ایک مسجد تھی اس کے امام صاحب تھے وہ میرے پاس ہر جمعہ کی شام ملنے آتے تھے انہوں نے ایک جمعہ کی خطاب میں مسئلہ غلط بیان کر دیا مسئلہ غلط بیان کر دیا شام کو آئے تو مجھے بتایا میں نے میں پوچھتا تھا آج کیا بیان فرمایا انہیں کہا جی آج یہ میں نے کہا یہ تو غلط ہے یہ تو مسئلہ ہی نہیں ہے غلط انہیں پرمایا حضور کیا حکم ہے اس کا اصلاحہ مسئلہ میں نے کہا مسئلہ یہ ہے انہیں کہا اچھا اگلے جمعہ پر میں اس کی تصحیح کر دوں گا اگلے جمعہ پر انہوں نے خطاب کیا انہوں نے کہا پچھلے جمعہ پر جو بات میں نے کہی تھی وہ قول ایمہ کا نہیں ہے صرف ایک امام کا ہے وہ مذہب نہیں ہے اس کو مت مانیں جو بات پچھلے جمعہ پر کہی تھی اس کو نہ مانیں وہ ایک امام کا قول ہے مذہب یہ ہے شام کو میرے پاس آئے میں نے پوچھا کیا بتایا لوگوں کو انہوں نے کہا میں نے یہ کہا میں نے کہا مولانا وہ کس امام کا قول ہے وہ ایک امام جو کہہ وہ کس کا کہتے ہیں میں بھی تو امام ہوں اس مسجد کا میں بھی امام ہوں انہوں نے کہا آپ تو امام مسجد ہیں انہوں نے کہا تو کوئی میں نے مسجد کا لفظ تھوڑا استعمال کیا ایمام نہیں ہو ہر کوئی امام صاحب کہتا ہے تو اس طرح کا کوئی امام ہے تو اس کا جہالت پر مبنی کول ہو سکتا ہے مگر علم حدیث کے اور علم تفسیر کے اور علم فقر کے اور علم عقیدہ کے کسی امام نے بارہ سو سال میں نہیں کہا کہ جو بخاری یا مسلم میں نہ ہو یا بخاری اور مسلم کی شرائط پر پوری نہ اترے وہ حدیث صحیح نہیں ہو سکتی یہ خلط ہے اس پر کل بات کریں گے انشاءاللہ آج میں نے یہ بتانا تھا کہ یہ جو تقسیم ہے سبعی سات مراتب کی یہ تقسیم جس کو ہر امام نے قبول کیا اور لکھا اس کا مطلب یہ ہے کہ جو بخاری میں نہیں چھے قسمیں ہیں وہ وہ صحیح ہیں مسلم میں نہیں پانچ قسمیں اور ہیں وہ صحیح ہیں ان کی شرائط پر ہیں ایک کی شرط پر ہیں دوسرے کی شرط پر ہیں کسی کی شرط پر بھی نہیں ہے تو فرمایا سیہن اندہ خیر احمہ ساتھویں بخاری مسلم دونوں کی شرائط پر نہیں کسی اور محدث اور کسی اور جارے اور معدل امام کی شرائط کے مطابق سنت صحیح ہے وَلَيْسَ عَلَىٰ شَرْطِ وَاہِدٍ مِنْهُمَا اور بخاری مسلم میں کسی ایک کی شرط بھی پوری نہیں ہوتی اس کی سنت پر تب بھی صحیح ہے اب اس کی تقسیم ابن السلاح نے بھی کی اس کو امام نومی نے بھی کیا اسی کو بیام حافظ اسکلانی نے کیا اسی کو زین الدین حراقی نے کیا اسی کو زرکشی نے کیا اسی کو امام سیوتی سمیت تمام آئیمہ اس تقسیم پر چلتے چلے آئے ہیں اور کل جو بات میں کروں گا یہ تقسیم آپ سمجھ گئے یہ تقسیم آگئی میرا اس کے اوپر ایک اور نظر ہے میں علل اطلاق اس تقسیم کے بھی حق میں نہیں ہوں پہلی تقسیم ٹھیک ہے جو متفق علیہ ہے اس کا درجہ سب سے بلند یہاں تک کامل اتفاق ہے باقی کہ صرف بخاری کا درجہ مسلم سے اونچا ہو اور مسلم کا اس کے بعد تیزرے نمبر پہ ہو اور شرائط کا یہ ہو اس پر میں کل گفتگو کروں گا یہ شرط مسلم نہیں ہے جملہ تن ہے فردن فردن قابل قبول نہیں اس پر کل دلائل دوں گا انشاءاللہ اور حدیث دہیر پر بھی بات کریں گے وما علینا إلا البلاد والسلام علیکم ورحمت اللہ مجھے ورحمت اللہ